اہلِ تشیعوں کے ہاں وہ روایات پیش کرتے ہیں تو اس پر دو ٹوک اہلِ سنت و اجماعت کا موقف میں انشاءاللہ پیش کروں گا کچھ روایات اہلِ سنت و اجماعت کی کتابوں سے اہلِ تشیعوں پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اس وقت جب اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 نازل فرمائی وَآتِذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَا وَبْنَ السَّبِيلِ کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبیوں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دیجئے تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو بیوی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن اور حسین کو حضور علیہ السلام کی بارگہ اکدس میں لے کے آئیں تو سرکار دوالہ علیہ السلام نے ان کو فدق جو ہے وہ حضور نے ان کو ہبا فرما دیا یہ ایک روایت مختلف آل سنت کی کتابوں میں موجود ہے پیش کرتے ہیں حالانکہ روایہ تو درایت دونوں اعتبار سے یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے درایتاً اس طرح قابل تسلیم نہیں ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیتِ طیبہ مکہ شریف میں نازل ہوئی جبکہ امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مدینہ شریف ہوئی ہے تو جو مدینہ شریف آکے جن کی ولادت ہو رہی ہے حسنین کریمین کی ان کا مکہ میں سیدہ بیو فاطمہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگہ میں حاضر ہونا یہ تو اقل بھی تسلیم نہیں کرتی درایتاً یہ بات درست نہیں ہے اور پھر فدق کا جو معاملہ ہے یا فدق حضور علیہ السلام کی بارگہ میں جو خیبر کے یہودیوں نے پیش کیا ہے وہ مدینہ شریف کا واقعہ ہے مکہ کا واقعہ نہیں ہے جبکہ یہ آیت مکہ شریف میں نازل ہوئی اور اس کے علاوہ روایت اگر سند کے اعتبار سے دیکھی جائے تو اس کی سند میں ایک راوی ہے فضیل بن مرزوق امام زہبی نے اپنی کتاب میزان الاتدال فی نقد رجال کی جلد پانچ صفحہ 164 اور 65 پر اسی روایت کا ذکر کر کے صفحہ 165 پر لکھتے ہیں قل تو حازا باطلن فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ روایت باطل ہے یہ روایت کیا ہے باطل ہے جب سیدہ فاطمہ کی وہ ملک میں تھا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وراست کا مطالبہ کرنے کیوں آئیں وراست کا مطالبہ کرنے اس بات کی دلیل ہے کہ ہبا والی روایت درست نہیں ہے وہ روایت امام زہبی لکھتے ہیں ہاں زہب باطلن یہ کیا ہے باطل ہے درست نہیں ہے اور اس کے علاوہ اس روایت میں ایک راوی ہے عطیہ آفی کوفی یہ قلبی کا شگرد ہے اور قلبی ضعیف راوی ہے اور یہ عطیہ آفی جو کوفی ہے یہ اپنے استاذ قلبی کا جب روایت میں ذکر کرتا ہے تو ابو سعید کی کنیت بیان کرتا ہے عطیہ آفی اپنے استاذ محمد بن صاحب قلبی جو ہے اس کا جب ذکر کرتا ہے تو اس کی کنیت ذکر کرتا ہے نام ذکر نہیں کرتا مغالطہ دیتا ہے کہ گویا کہ وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت روایت کر رہا ہے حالانکہ وہ سعید ابو سعید خدری سے روایت نہیں کر رہا بلکہ اپنے استاذ قلبی سے روایت کرتا ہے جس کی کنیت کے ہے ابو سعید اور اس بات کو علمہ مام کانی حلل تشریعوں کے بہت بڑے اسماع ورجال کے عالم ہیں انہوں نے اپنی کتب تنقیح المقال جلد دو صفحہ نمبر دو سو تری پن پر اس بات کو بیان کیا ہے اور علم مذہبی نے جلد پانچ صفحہ سو اور ایک سو ایک پر اس کو ذکر کیا تھی ہے کوفی کے حوالے سے کہ یہ کیا ہے زعیف راوی ہے امام بخاری کی کتاب ہے کتاب الدعافہ اس کے صفحہ تین سو تین پر محمد ابن سائب القلبی کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ زعیف راوی ہے یہ ہمارے پاس کتاب ہے امام بدردین اینی کی امدت القاری شروع صحیح بخاری جلد نمبر پندرہ صفحہ اٹھائیس پر اسی روایت کے حوالے سے امام اینی لکھتے ہیں کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہتے ہیں اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے اور یہ روایت قطعن ثابت نہیں ہے تو احل سنت کے مطبر محدثین نے اس روایت کو باطل کرا دیا کہ یہ روایت درست نہیں ہبا کی روایت بالکل کیا ہے جو نا وہ درست نہیں ہے کم از کمیس کا درجہ شدید زوف کا یہ روایت قابل ہے